اسلام علیکم میرے پیار دوستو جسے کہ آپ نے تامنیل میں دیکھ لیا کہ ایر سونگ کیسے کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ایر سونگ کا ڈپنیشن بتاتا ہوں کہ ایر سونگ ہوتا کیا ہے جب بال ریلیز ہو جاتا ہے یہاں سے تو وہ ہوا میں ایسے سونگ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی طریقہ بتائے یا کوئی ایسی کوئی اور ٹپ بتاؤ تو اس کے بارے میں جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا یہ ویسے ہوتا اس پچھ پہ جو چوبیس یارڈ کا ہوا یا پچیس یارڈ کا ہو یا تریس یارڈ کا ہو یا جو بالر رس کے ساتھ بال کرتا ہے یعنی کلائی کا استعمال کرتا ہے بالنگ میں سپیٹ کے ساتھ بالنگ وہ کرتا ہے تو اس میں سے یہ ایر سونگ ہو جاتا ہے بال پہ جب آپ نے سنگل ٹھیپ کیا ہو تو آپ نے وہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا انڈے کی شکل کا بن جاتا ہے تو اس میں سے آپ کا وہ ایر سونگ ہو جاتا ہے خود بخود ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو وہ آپ نے رسٹ کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ رسٹ سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی بالنگ میں سپیڈ میں آپ کا اضافہ بھی ہو جائے گا بالنگ میں اور پھر آپ جتنا بھی رسٹ کو یوز کرو گے ایسے تو اس حساب سے آپ کی بال سپیڈ بھی پکڑے گی اور ایر سونگ بھی ہوگی ایر سونگ تب ہوتا ہے جب آپ یا کر مارتے ہو یا اگر پلتاز بال آپ نے کرنی ہے تو اس میں سے آپ کو ایر سونگ کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ مدار میں ایکسرسائز والے بینڈ ملتے یا کوئی اس طرح کی ٹولز ہے تو وہ اس سے آپ پریکٹس کر لو یا ویسے بھی آپ پریکٹس کر سکتے اس کلائی کا تو جب آپ کی یہ رسٹ مضبوط ہو جائے گی تب آپ کی یہ ایر سونگ ہوگی پھر آپ کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی تو آپ ایک بار ٹرائی کر لینا اس پر پریکٹس کر لینا تو ابھی میں آپ کو اس کا گریپ بتاتا ہوں سب سے مین بات آتی ہے ہماری گریپ کی تو یہ ٹے بال ہے تو اس کا طریقہ یہ میں نے اس کو سنگل گریپ کیا ہوا ہے اس کو میں اتار کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سنگل گریپ میں نے اس سے اتار دیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بال اندر کی شکل کی طرح جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایر سونگ تب ہوتا ہے جب آپ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسٹ کا استعمال کرنا ہے آپ نے پھر آتا ہے گریپ کی بات یہ ہماری سمپل گریپ ہوتی ہے جب آپ نے اندر کی طرف بال کو ایر سونگ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس والی پنگر کو یوز کرتے ہیں میں نے جو ہودو پریکٹس کی ہے اور مجھے جو ریزلٹ ملا ہے ایر سونگ کا تو وہی طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو اس والی پنگر کو آپ نے زور دینا ہے تو بال کو ادھر تھوڑا سا زیادہ رکھ لینا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ سونگ کرنا چاہتے ہو تو اس سائیڈ پہ آپ نے بال کو تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے گریپ میں پھر جب آپ ریلیس کرو گے تو یہ والی جو پنگر ہے اس کو آپ نے ایسے بیک سپن کی طرح یعنی جس طرح ہڑوال میں بیک سپن ڈالتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو بیک سویپ کرنا ہے اس بال پہ اور کلائی کے ساتھ آپ نے بال کو ایسے زور سے مارنا ہے تب آپ کا یہ ایر سونگ ہوگا وہ اندر کی طرف جائے گا آف ستم کی طرف جب جاتا ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے لیکن آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ جہاں پہ آپ کو بال سونگ کرنا ہو وہاں پہ آپ نے بال کو زیادہ رکھنا ہے تو یہاں پہ پھر ہماری باری آتی ہے اس پنگر کی یہ جو میڈل پنگر ہے تو جب آپ نے بال کو آف ستم کی طرف سونگ کرنا ہوتا ہے تو بال کو آپ نے ادھر زیادہ رکھ لیا اور اس پنگر کے ساتھ ہم نے بال کو ایسے سویپ کرنا ہوتا ہے ایسے تو اس میں بھی آپ کا یہ کلائی کا استعمال کرنا ہوگا جب آپ کلائی کے ساتھ اس بال کو ٹھیڈی سے ایسے رول کرو گے یہ بیک بیک سپن کی طرح تو یہ آپ کی جو سرنگ ہوگی وہ آؤٹ ستم کی طرف جائے گا جم والی ایکسرسائز والی ٹولز ہوتے ہیں ان سے آپ یہ رسٹ مضبوط کر سکتے ہیں یا کوئی اگر جم جاتا ہو تو وہاں بھی اس کے ایکسرسائز لگا سکتے ہیں تو جب آپ کی رسٹ مضبوط ہوگی تب آپ کی یہ ائر سنگ بہت زیادہ ہوگی اور آپ کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ چیزیں آتی ہے پریکٹس سے جب آپ کے بعد کوئی اپنی جگہ ہو آپ پریکٹس کرو اس میں پریکٹس شروع کرو ایسے دو تین بار آپ کو پریکٹس کرو تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ میرا وال کس سائٹ پر جا رہا ہے تو اس سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو ایسے انپورمیٹیو ویڈیوز کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ چھوٹ دیئے گا تو اس کے لیے میں ویڈیو بناتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ